بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آج جو ہے نا میں آپ کو کمپریسرز کی ڈٹیل کمپریسر جو ریفریجیٹر میں کمپریسر ہوں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو کمپریسر کا اوورویو دکھاؤں گا اس کے بعد پارس کی جو ہے نا وہ ڈٹیل دکھاؤں گا تو یہ جو چیزیں جو ہے نا یہ کمپریسر بلکل سیمپل ہے جیسے سیم لائک ایک پامپ ہوتا ہے ایک موٹر ہوتی ہے سیم ویسے ہی کمپریسر جو ہے نا ایک فنکشن کرتا ہے اس کے لیے بڑا ہی سیمپل ہے اگر کمپریسر کو کاٹ لیا جائے جیسے کہ میں نے یہ کمپریسر کاٹ کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں دو طرح کے کمپریسرز ہوتے ہیں ایک کنونشنل کمپریسر ہوتا ہے اور ایک کمپریسر جو ہے وہ انورٹر کمپریسر ہوتا ہے اب ان دونوں میں کمپریسر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کنونشنل کمپریسر ہوتا ہے اس کی دو وائنڈنگز ہوتی ہیں سٹارٹنگ وائنڈنگ ہوتی ہے رننگ وائنڈنگ ہوتی ہے مگر جو انورٹر کمپریسر سٹارک لے کے جو ہے نا وہ سٹارٹ نہیں ہوتا اس لیے اس کو جو ہے نا وہ رننگ وائنڈنگ ہی رکھی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کی جو ریزیسٹنس ہوتی ہے جو ہم کمپریسر کی ریزیسٹنس چیک کرتے ہیں ہے اس کی ویلیو جو آہ ویلیو جو gotten ہے جو آہ انجورٹ کمپریسر ہوتا ہے اس میں انچوں ٹاربینلز کے اوپر جو ہے نا اس کی ریجیسٹینس سیم ہی ہوگی جو کہ آہ بارہ ہم بتاتے ہیں جن جن ٹرمینلز کے اوپر ایسیسٹنس سیم ہوگی اس کسیمی کہ یہ انوڈٹر کمپریسر ہے اب جو کنونمنشن لن کمپریسر ہوتا ہے جو نان انوڈر کمپریسر ہے اس کی ریزسٹنس جو رننگ اور سٹارٹن ان دونوں کے اوپر جوugo انہ ریزسٹینس جوانا ڈیفرنٹ ہوگی جو سٹارٹن G کیونکہ کمپریسر نے ایک ٹارک لے کے فورس لے کے جووانا وہ چلنا ہوتا ہے اس لیے اس واننگ کی ریزسٹنس ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے جب وہ ٹارک سمود ہو جاتا ہے ہے نارمر رننگ بھی آ جاتا ہے تو وہ اس لیے اس جو وانڈنگ کی ہوتی ہے جو رننگ وائنڈنگ ہوتی ہے اس کی ریزیسٹنس کام ہوتی ہے تو یہ دونوں ریزیسٹنس فرق ہوتا ہے اس سے بھی آپ کمپریسر کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کمپریسر کنوینشنل ہے یا انورٹر کمپریسر ہے اب جو میکینیکل ہی ہے اس کا بڑا سیمپل ہے کمپریسر کا کام ہوتا ہے مین کمپریس کرنا جو جیسے ایک پانی پمپ ہوتا ہے کہ پانی کی سپلائی اس کو سیکشن مل رہی ہوتی ہے آگے سے وہ پریشر میں آکے دشچارج کر رہا ہوتا ہے سیم لائک ایک کمپریسر جو ہے ریفریجیٹر میں لگا ہوا ہے اس کا بھی سیم فنکشن ہوتا ہے بہت ہی سیمپل ہے اندر اس کے جو کمپوننٹس ہیں بہت ہی مطلب کہ سیمپل سے کمپوننٹ ہے کوئی اس میں ایسے جو ہے نا کمپلیکیٹڈ پارٹ نہیں ہے وہ بھی میں ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاتا ہوں اس کا گام ہوتا ہے جو سیکشن ریفریجنٹ ہوتی ہے اس کو لے کے دشچارج کس تھرو جو ہے نا وہ کمپریس کر کے ریفریجنٹ کو دشچارج کے تھرو کڈنسر میں پھینکتا ہے ادھر سے ایویپوریٹر میں ایویپوریٹر سے پھر جو ہے سیکشن کے تھرو اگین جو ہے وہ کمپریسر میں آ جاتی ہے یہ ایک کلوز لوپ جو ہے نا وہ سائیکل ریفریجنٹ کا ہوتا ہے جس جو کہ جو ہے نا وہ کنٹینیوزلی عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نا کولنگ پروائیڈ کرتا ہے انہیں ریفریجیٹر اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ کہ یہ ایک کمپریسر ہے کمپریسر میں یہ جو ہے یہ ٹرمینل پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں رننگ سٹارٹنگ کومن رننگ سٹارٹنگ کومن تین طرح کے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کی ریزیسٹنس ان کی گراؤنڈ چیک کرنا بڑا آسان کام ہے ایک میٹر میں کنٹینیوٹی جو ہے نا آپ اس کے اوپر سیٹ کر کے آپ اس کی جو ہے نا وہ گراؤنڈ چیک کر سکتے ہیں اگر تو کنٹینیوٹی دے رہا ہے اگر کنٹینیوٹی نہیں شو کر رہا تو اس کا مطلب ہے کمپریسر کمپریسر اوکی ہے کمپریسر میں گراؤنڈ نہیں ہے اسی طرح اس کی ریزیسٹنس جو ویکنس ہے اس کی وائنڈنگ جو ویک ہو جاتی ہے اس کو ریزیسٹنس کے طرح چیک کیا جاتا ہے ملٹی میٹر میں ریزیسٹنس اوہم کے اوپر آپ سیٹ کریں اور اس کی دو پوائنٹس کے ساتھ اس کی ریزیسٹنس چیک کرنے پہلے اے بی اور بی سی اور سی اے اسی طرح جو ہے نا تینوں پوائنٹس کی ریزیسٹنس آپ چیک کر سکتے ہیں اگر تو ریزیسٹنس ویلیو سے کم ہے یا ویلیو سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کمپریسر فالٹی ہے مگر اگین جو کمپریسر کنونشنل ہوتا ہے اس میں ریزیسٹنس سے ڈیفرنٹ ہوگی مگر انورٹر کمپریسر میں ریزیسٹنس جو ہے وہ سیم ہی ہوگی ٹھیک ہے کنونشنل میں ڈیفرنٹ ہوگی اور جو ہمارا انورٹر کمپریسر ہے اس کی وائنڈنگ کیونکہ ایک ہی رننگ وائنڈنگ ہوتی ہے اس کی ریزیسٹنس سیم ہوگی تینوں ٹرمینل کے اوپر اب یہ سکشن ہے یہ جو موٹے والا پائپ ہوتا ہے یہ سکشن ہوتا ہے بریگ پائپ ڈشچارج کا ہوتا ہے ایک پائپ جو ہے نا چارجنگ لائن کے لیے جو ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے یہ تین طرح کے پائپ جو ہے نا ایک کمپریسر میں ہوتے ہیں اب اگر اس کو ہم نے جو ہے نا کٹ کر کے اس کا جو ہے نا آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا میں اچھے یہ کمپریسر جو ہے یہ بہت ہی سیمپل ہے اس میں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا سپرنگ کے اوپر جو ہے نا اس کو یہ رکا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے سپرنگ کے اوپر ہی یہ ہولڈ ہوتا ہے یہ موو کرتا ہے سم ٹائم اس کا جو روٹر ہوتا ہے وہ چلتے ہوئے سٹک بھی کر جاتا ہے جو کہ اس کے جو ہے نا وہ یہ موومنٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ پرابلم آ سکتی ہے میکنیکلی اب اس میں یہ نیچے وائنڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ روٹر لگا ہوتا ہے روٹر کے ساتھ یہ پسٹن جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوتا ہے جو پسٹن جو ہے نا وہ کمپریسر کی جو ریفریجنٹ ہے اس کو کمپریس کرتا ہے اور ڈسچارج کے تھو وہ باہر پھینکتا ہے مگر اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ اس کا جو یہ جو ڈوم ہے ڈوم کے اندر ایک تو آئیل ہوتا ہے ڈوم کے اندر آئیل ہوتا ہے آئیل جو ہے وہ فریلی اس کے اندر جو آنا موو کر رہا ہوتا ہے اور جو سیکشن کی جو ریفریجنٹ ہے وہ بھی ڈوم کے اندر جو آنا وہ فریلی موومنٹ کر رہی ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے جو ویکیوم ہے اس کی فلشنگ ہے اس میں مواشچر بلکل نہیں ہونا چاہیے جس کی بدولت اگر مواشچر کا کوئی ڈراؤپس آئے گا وہ اس وینڈنگ کو جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے اس سے کمپریسر فالٹی ہو جائے گا تو اب اگر میں آپ کو پارٹس اس کے دکھانے کی کوشش کروں جی یہ یہ دیکھیں یہ کمپریسر ہے یہ کمپریسر کا ڈوم ہے یہ دیکھ لیں یہ اندر کوئی چیز نہیں ہے اس میں یہ سپرینگز لگے ہوتے ہیں یہ تینوں سپرینگز کے اوپر لگے ہو果تے ہیں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں سپرینگ کے اوپر یہ جو وائنڈنگ ہے elektrico جو اس کی وائنڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وائنڈنگ یہ اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے وائنڈنگ اس کے اوپر فکس ہوئی ہوتی ہے اس کے یہ اوپر یہ جو روٹر ہے یہ جو ہے نا یہ وائنڈنگ کے اندر یہ فکس ہوا ہوتا ہے یہ ایسے یہ روٹر جو ہے یہ وائنڈنگ کے اوپر روٹر فکس ہوا ہوا ہے اب یہ روٹر جب وائنڈنگ اس کو گمائے گی روٹر کو تو یہ یہ موو کرتا ہے موو کرنے کے ساتھ یہ پسٹن ہے پسٹن اس کے اندر فکس ہوا ہوتا ہے یہ کنیکٹنگ راٹ کی مدد سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فکس ہوا ہوتا ہے اور یہ پسٹن جو ہے یہ ہوریزنٹلی جو مومنٹ ہے وہ کار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چکر میں وہ مطلب کہ جیسے کہ سکسٹین انڈر آر پی ایم کا کمپریسر ہوتا ہے کوئی ٹویلو انڈر کا ہوتا ہے ڈیفرنٹ کپیسٹی ہوتی ہے اب یہ مومنٹ جو ہے یہ جب آگے کو موگ کرے گا تو یہ کمپریسر جو کمپریشن ہوتی ہے اس کی ریفریجنٹ ہے اس کو کمپریس کر رہا ہے اس کو ڈشچار کر رہا ہے جب یہ مومنٹ اس کی بیک سائیڈ پہ آتی ہے تو وہ جو ریفریجنٹ ہے وہ اس کو سک کر رہا ہوتا ہے وہ سکشن تو اس کے آگے جو ہے یہ یہ اس کے فیس کے آگے یہ والز پلیٹ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ وال پلیٹ ہے اب وال پلیٹ جو ہے اس کے اس میں والز بھی لگے ہوتے ہیں جو کہ دو طرح کے والز ہوتے ہیں ایک سکشن والو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈشچارج والو ہے یہ جو سمپل والو ہوتا ہے یہ ڈشچارج ہوتا ہے جب یہ کمپریشن ہوتی ہے کمپریسر کی تو یہ وال کو جو ہے نا وہ آگے کی طرف دکیل دیتا ہے جس سے ریفریجنٹ جو ہے نا وہ ڈشچارج کی طرف چلی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ جو سکشن والے وال ہے اس کو کلوز کروا دیتا ہے جب وہ پسٹن جو ہے نا بیک سائیڈ پر موو کرتا ہے ریٹرن آتا ہے تو یہ وال اوپن ہو جاتا ہے جو سکشن کا وال ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے مگر یہ ڈشچارج کا وال اس ٹیم جو ہے نا وہ کلوز ہوتا ہے تاکہ ڈشچارج کی ریفریجنٹ کو جو ہے نا وہ ریٹرن نہ کر سکے یہ بڑا سمپل سا ہے یہ وال پلیٹ ہے یہ ڈشچارج وال ہے یہ سکشن وال ہے اس کے ساتھ یہ اس کی فٹنگ ہے جو نیکسٹ ڈشچارج کے آگے جو ہے نا وہ لگی ہوتی ہے اس کے تھرو جو ہے نا ادھر سے ریفریجنٹ جو ہے نا وہ سک کر رہا ہوتا ہے اور ادھر سے ریفریجنٹ ڈشچارج کر رہا ہوتا ہے یہ مفرد لگایا ہوتا ہے مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ریفریجنٹ کا جو پریشر ہے اس کو کنٹرول کرنا اس میں وائبریشن جو ہے نا اس کو جو ہے نا منیمائز ریڈیوز کرنا اس کو کنٹرول کرنا اس کا ساؤنڈ کو کنٹرول کرنا اور یہ جو ہے یہ اس کی ڈسچارج کے ساتھ کنیکٹین گو ہوتا ہے یہ ہی ہمارے ٹوٹل جو ہے یہ ایک کمپریسر ہے اس کے ٹوٹل پارٹس ہیں تو عمید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی اگر تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو آپ کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم اس طرح کی ویڈیو لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ جو انفرمیٹیو ہوں گے آپ کے نالج کو انکریز کریں گے اور اس کے علاوہ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو دیکھیں ویڈیوز کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ کریں کومنٹس کریں میں اس کا کوشش کروں گا اور نیکسٹ بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے لئے انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے نا وہ لے کے آئیں تو سب لوگ دوست جو ہے نا وہ سبسکرائب کریں اس چینل کو جو ہے نا وہ شیئر کریں تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ نیکسٹ ہم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ